محمد مقصود علی محبوب نگر سے سوال کرتے ہیں کہ اکثر مجھے مشرکانہ خیالات آتے رہتے ہیں اس کا کیا سبب ہے اور اس کے علاج کا کیا طریقہ ہے بعض دفعہ شیطان انسان کو مشرکانہ خیالات میں مبتلا کرتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا پھر اس کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا کہ جب ایسی کیفیت ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرے اور اپنے آپ کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کرے آپ کے لئے بھی یہی تدبیر ہے جب ذہن میں کوئی کفریہ بات آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اپنے آپ کو اس خیال سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور وسوسہ کی طرف توجہ نہ دیں اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پاکی کی حالت میں رہا کریں اور نماز کا احتمام کریں جو لوگ نماز کا احتمام نہیں کرتے وہ پاکی کا بھی احتمام نہیں کرتے اور ناپاکی کی حالت میں شیطان انسان کو اپنا آلائے کار بناتا رہتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ موسیقی